السلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں ہے نا اللہ کس طرح ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہئے پسٹفول ہمیں ہمارے ابو امی کو رسپیکٹ عزت دینی چاہئے ان کے بات پر عمل کرنی چاہئے وہ کتنا بھی آپ کو بتائیں بولیں ہمیں ان کے پاس ارگیو نہیں کرنی چاہئے لیکن کیا کرتے ہیں ارگیو کرتے ہیں کیوں گصہ آتا ہے اور دوسرا ٹینشن بھی رہتا ہے میں میری بات کر رہے ہوں ایسا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں صبر کرتی ہوں اور پیشن سے کام کرنے کے کوشش کرتی ہوں لیکن ہوتا نہیں کئی بار تین بچے چھوٹے ہیں تو کام بھی رہتا ہے انسان بولنے کے بعد پریشانی بھی رہتی ہے آپ کو جانتے ہیں تو ایسا محل میں ایسا ہوتا ہے پھر بھی میں الحمدللہ بہت کوشش کرتی ہوں کی اچھے سے بولوں پیار سے بات کروں تو میں آپ سے بھی یہی بولنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ابو امی کو راضی کرنا ہے جنت کی سیڑھی ابو امی ہے ہے نا ہم آسانی سے جنت میں جا سکتے ہیں کسی کو ناراض کر کے یا ابو امی کو ناراض کر کے ان کو دل کو ہرڈ کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے تو پہلے آپ اپنے ابو امی کو راضی کریں وہ ہمیں بہت محنس سے پالتے ہیں ہے نا بہت زیادہ محنس سے ہمیں بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہمارے اچھے چیزیں بورے چیزیں ہمارے لئے کیا اچھی ہے کیا بورے ہیں وہ سب ہم کیا کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں دیتے ہیں ان سے بتتمیزی کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ابو امی سے ہمیں سب پتا ہے آپ کو ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھا ہے ابو امی نے لیکن ہمیں ان سے ایسے کہتے ہیں اونچے آواز میں بات کرتے ہیں وہ ڈر کے ہم سے سلو بات کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں خانہ ڈالنے والا ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمیں خانہ ملے گا یا نہیں ہے نا ایسا سوچتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم وہ یاد آتا ہے ان کو کہیں ہم سے ناراض ہو کر مجھے میرا بیٹا یا میری بیٹی ادھر ڈال دیں یہ بہت سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے آپ ایک جگہ بیٹھ کر سوچ کر دیکھیں ہمیں پریشانی رہتی ہے بہت پریشانی رہتی ہے ہم ہمارے اببہ امی کے جگہ میں سوچ کر دیکھیں ہمیں ان کو سمجھاتے ہیں ہمیں سمجھتے نہیں ہیں سمجھاتے ہیں سمجھ کر دیکھیں آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ آپ سے مجھے شیئر کرنی تھی جزاکاللہ خیر اللہ حافظ